میار کیا تھا اور امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر ایک بابی باندھ گیا شادی کے باب میں کیا باب باندھا دیکھیں باب کا نام ہے برابری میں دینداری کا بیان مطلب جو کفو بولتے ہیں نا ہم تو انہوں نے لکھا الیکفہ فی الدینی کہ کفو دین کے معاملے میں لوگ بولتے ہیں نا وہ کفو کا لحاظ رکھنا برابری بولتے ہیں کفو اندر برابری برابری کا لحاظ امام بخاری نے باب باندھا شادی میں برابری کا لحاظ رکھنا کفو فددینی دین میں برابری کا لحاظ ہے باقی چیزوں کا نہیں باقی چیزوں کا نہیں ہمارے پاس دین میں نہیں ہو وہ خاندان مالداری کلر یہ وہ کہاں رہتے یہ وہ ساتھ پوچھتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ ساری چیز ہے یہ سب نہیں یہ سب نہیں دیندار شریف باخلاغ دیندار اور باخلاغ اگر کردار با کردار لڑکا مل جائے پیچھے ماں تھٹی انسانی کمزوریاں تو سب میں ہیں دیندار باخلاغ لڑکی کا رشتہ آجا پیچھے ماں تھٹیے انسانی کمزوریاں تو سب میں ہیں کونسا انسان بچا ہے کوئی انسان بچا ہے کیا نہیں نہیں ہم نے وہ خاندانی کر لی تو وہ جھگڑالو ہے نہیں نہیں وہ خاندانی کر لی تو وہ لوگ فلاں کرتے نہیں نہیں وہ خاندان کا لڑکا تو سخت مزاج ہے مزاج تو سب کیا لگتے ہیں صحابہ کی زندگی ہے دیکھو عبداللہ بن مسعود عمر بن خطاب رضیان کا دور ہے وہ خلیفہ ہے وہاں جاتے ہیں اور ایک دن اپنے بیوی کی کمپلین لے کے جاتے ہیں بہت آواز کرتی ہے میرے ساتھ تیز بات کرتی ہے اور میں کوئی تانے مارتی ہے چلے گئے کمپلین کرنے گئے دوپیر کا وقت تھا عمر بن خطاب رضیان کے دروازے پر گئے کھٹکا دیا اور واپس چلے گئے عمر بن خطاب باد میں کہا عبداللہ تو میرے گھر آئے تھے کیوں آئے تھے اور واپس چلے گئے ملے بھی نہیں کہا میرے لومین آیا تھا کمپلین کرنے کے لیے اپنے بیوی کی جب گھر کے پاس آیا تو آپ کی بیوی آپ کو کھری کھوٹی سنا رہی تھی سنا اور نکل کے چلا گیا اب کیا ہونا عمر بن خطاب کی بیوی کھری کھوٹی سنا رہی عمر بن خطاب جیسے شخص کو ہوسا لوگ بولتے مرد بولے تو مرد کون رہتا بیوی کو ٹھوک کے رکھنے والا عمر بن خطاب مرد تھے بیوی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سن رہے تھے ٹھیک ہے اس کا مزاج ہے بول لے اس کے پانچ منٹ بعد اس کے پانچ منٹ بعد کیا ہونے والا ہے معاملہ پورا ٹائنٹ ہے پیش ہو جاتا تھوڑے در بعد کہہ رہے ہیں میرے کہ غلطی ہوگی مطلب جوش میں آگئی تھی بابا کا فون آگیا تھا میں ٹینچن میتی ماملہ ختم برا یہ تو نارمل ہے نا سب میں ہوتی کون بچا کون مستثنہ کون ایکسیپشنل کوئی نہیں ہے سختیاں ہوتی لوگوں کی مزاج کے اندر کوئی اس میں ہوا نہیں ہے سمجھ رہا یہ ہوتا ہے زبیر رضی اللہ عنہ کے طالوں سے جو کہ اسمہ بنت عیو بکر کے شاہر تھے بہت سخت مزاج انسان تھے یاد رکھے روایت میں بہت سخت مزاج میں ان کی برائی کی معنی میں نہیں کرو لی انسان ہوتے ہیں اتنے سخت مزاج تھے کہ اسمہ بنت عیو بکر نے اپنے عمر کے ایک لمبے عرصے کے بعد ان سے طلاق لے لی ان کے سخت مزاجی کے وجہ سے تو زبیر اپنی والدہ کے پاس بھی رہتے اور اپنے والد کے پاس بھی جاتے تھے کیونکہ ان کے بیٹے تھے یہ حضرت عائشہ کے شاگرد خاص ہے مشہور شخصیت عبداللہ بن زبیر چھوڑ دیا اپنے شہر کو تو مزاج کی سختی اپنی جگہ ہے لیکن نکاح دینی بنیاد کی نہیں وہ دینی بنیاد تم نے بولے اور وہ تو ایسا مزاج کرتا ہو سکتا نہیں ہمینے نا لیکن دینداری اور باخلاق انسان ہیں نا تو معاملے نپٹ سکتے ہیں لیکن دینداری اور باخلاق نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے مجھے بولنے کی بہترحال حضرت نی خاندان سماج یہ وہ خوبصورتی پیسہ جلال حسب نصب یہ وہ اور شانہ کوا جا کے بیٹھتا پھر کہاں آپ سب کو معلوم ہیں اردو کی بڑی مشہور کہاوت دینداری کو بیز بنایئے کفو کا لحاظ ہے لیکن کس چیز میں دینداری میں کفو ہے قومیت میں کفو نہیں ہے مالداریت میں برابری اور کفو نہیں یاد رکھی دینداری میں کفو کا لحاظ رکھی ہے تو دیندار باق اخلاق باق کردار اگر لڑکا اور لڑکی مل جائے پیچھے مطٹی یاد رکھیے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں خاندان وغیرہ کو جو تاثب کا بڑائی کا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کریں ہماری ویڈیوز کو پانے کریں ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ